بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے ادا کی جا سکتی ہے؟ کیا صرف ایک بکرہ زبا کرنے سے پورے گھر کے ہر شخص کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو عید قربان کے موقع سے بار بار پوچھا جاتا ہے اور اس تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں اس کلپ میں اسی کو ڈیٹیل سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا قربانی ایک مال عبادت ہے اور یہ قربانی ایسے ہی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے جیسے کہ نماز ہر شخص پر فرض ہے لہٰذا قربانی جس کے اوپر واجب ہوگی اس شخص کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ساڑھے بابن تولہ چاندی خریدنے کی رقم موجود ہو یا ساڑھے بابن تولہ چاندی موجود ہو یا اس جیسی کوئی چیز موجود ہو جو اس کے ضروریات زندگی سے فاضل ہو وہ شخص صاحب نصاب مانا جائے گا اور اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے بہت ساری وعید ملتی ہیں جس شخص نے قربانی نہیں کی اس تعلق سے ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو جس شخص میں قربانی کرنے کی استطاعت ہو جو شخص صاحب نصاب ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹ کے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے یعنی جو شخص قربانی کر سکتا ہے اور وہ شخص قربانی نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے یہاں پر سخت وارننگ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے دولت دی ہے تو آپ کو اپنی طرف سے ایک قربانی کرنا ضروری ہے واجب ہے لہذا یہ سوال کرنا ہی بے محل ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جا سکتی ہے گھر کے ہر اس شخص کی طرف سے ایک قربانی کرنی پڑے گی جو جو بھی صاحب نصاب ہے مثلاً شوہر ہے وہ صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی کرے گا بیوی ہے وہ صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی کرے گی اس کے بچہ ہے وہ صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی کرے گا یعنی گھر کے جتنی بھی شخص صاحب نصاب ہے ہر کسی کی طرف سے ایک قربانی کرنا ضروری ہوگا اب رہا ان احادیث کا معاملہ جس کے اندر یہ ہے کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جایا کر دی تھی ایسی بہت ساری احادیث موجود ہیں یہ احادیث اس وقت کی ہیں جب غربت کا زمانہ تھا مسلمان بہت غریب ہوا کرتے تھے بمشکل ایک شخص صاحب نصاب ہوا کرتا تھا گھر کا ایک فرد ہی صاحب نصاب ہوا کرتا تھا لہذا اگر گھر میں ایک ہی شخص صاحب نصاب ہے تو ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی لیکن اگر اس گھر میں کئی لوگ صاحب نصاب ہیں تو ہر شخص کی طرف سے قربانی کرنا واجب اور ضروری ہوگا امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا اس تعلق سے اور بھی اگر کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اور اسی طریقے کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دینی مسائل کے لیے ہمارے چینل افضل ویزن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کیجئے تاکہ آنے والی ہر مفید معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے اس کلیپ کو شیئر بھی کریں اپنے دوست حباب عزیز اقربہ رشتداروں کے ساتھ مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ